اگرچہ ویب پیج ڈیزائننگ کا جو سبجیکٹ ہے یہ اتنا وسیع ہے کہ اس پہ بات کرنے سے پہلے اس بات کو ایک بار پھر سوچنا پڑتا ہے کہ آیا جو اصول ہم اس میں بیان کر رہے ہیں وہ اب تک صحیح ہے یا اب اس کے مقابلے میں کوئی اور نیا اصول وضع کر دیا گیا ہے لیکن کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی موضوع پہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اگر ہم اس ترتیب پہ چلیں جو کہ ہمارے سم نے اس کی بنیاد کو واضح کر دے تو پھر آگے سارے معاملات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جب چیز ہے اس وقت ہم ہمارے زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ ویب سائٹ یعنی ویب سائٹ دراصل ہے کیا چیز ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد پوری دنیا کے اندر ہر فیلڈ میں خوابہ بزنس کی ہو خوابہ کسی بھی لائن کی ہو ایک حیرت انگیز تبدیلی آئی کمنیکیشن سسٹم میں انفرمیشن ٹکنالوجی کے ذریعے سے ایسی تبدیلی واقع ہوئی کہ اس نے ساری سنت تھی اس کو بدل کے رکھ دیا پوری دنیا کے حالات کو بدل کے رکھ دیا لیکن یہ دراصل ویب سائٹ ہے کیا چیز جس کی وجہ سے پوری دنیا سے معلومات حاصل کرنا اتنا آسان ہو گیا بھی موضوع پر ہر طرح کی معلومات گھر بیٹھے حاصل کر سکتا ہے تو ویب سائٹ یعنی ویب سائٹ دراصل ہے کیا تو اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں اور مختصر طریقے سے سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ ویب سائٹ is a collection of ویب پیجز ویب سائٹ ویب پیجز کا ایک مجموعہ ہے ایسے دوکیمنٹس ایسے دستاویزات جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایکسیس کیے جاتے ہیں یعنی ان تک پہنچا جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ اگر آسان الفاظ میں اس بات کو سمجھایا جائے تو وہ یہ ہے کہ ویب سائٹ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے کہ وہ ایک آن لائن فولڈر ہے جس کے اندر مختلف ڈاکیمنٹس رکھے گئے ہیں ان کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک وضع کی ہوئے طریقے کے ذریعے سے ایکسیس کیا جاتا ہے اب اس میں ویب پیجز ڈیزائننگ اور ڈیویلپمنٹ کا جو موضوع ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کو کور کرنے کے لیے اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کئی سال بھی کم ہے کیونکہ ہر سال ہر کچھ عرصے بعد ہر کچھ دن بعد ایسی نئی نئی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ ان کو سیکھ کے ہی اس کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے تو اس میں یہ چیز کے ایک آن لائن فولڈر ہے جس کے اندر وہ معلومات جو کہ کسی ادارے نے یا کسی شخص نے اپنے بارے میں دی ہیں وہ آن لائن رکھی جاتی ہیں اور اس کو ایکسس کیا جاتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو کہ ورلڈ وائیڈ ویب کے نام سے www اور آگے ہم ایڈرس دیتے ہیں اس کا اس فولڈر کا انفیکٹ جو ایکسس کیا جاتا ہے انٹرنیٹ پکے اوپر جو جس کے اندر وہ دستاویزات رکھی جاتی ہیں جو کسی شخص نے یا کسی ادارے نے اپنی پروڈکٹ سرویس یا کسی بھی اور موضوع سے ریلیٹڈ دی ہوتی ہیں اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اگلا کیا موضوع ہم نے اس بارے میں سمجھنا ہے